اسلام علیکم میرے ویورڈ کیسے آپ سے امیت کرتے ہیں آپ سب خیادت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اسی دوار کے ساتھ آج کے ولوگ کارغاز کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں بتا ہوں گے کہ یہاں پہ گاؤں میں میں اب اپنا کیسے کام مینج کر رہی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ ادھر گاؤں کی گھر کا ہے واش روم تو اس کا چھت نہیں ہے اور مجھے بہت ایریٹیشن ہوتی ہے اس لیے میں نے خود ہی بازار سے جا کر پہلے یہ موٹری لکڑیاں لائی ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو دھریک ہوتا ہے درخت اس کی لکڑیاں جب کٹی میں نے دیکھی ہے یہاں پہ پڑی ہوئی تو میں نے سوچا چلو وہ اس کے اوپر ڈال کے پھر اس کے اوپر گھانس ڈال کے پھر اس کے اوپر میٹی ڈال کے لے دوں گی تو وہ سارا میں کٹ کے لے آئی ہوں وہ ڈال بھی دیا ہے اور یہ چوزے دیکھیں میں نے ان کو پنجرے میں ڈال کر رہی رکھے کیونکہ بہت چھوٹے ہیں نا اور میں لائی بھی یہ مہنگی ہوں تو اس وجہ سے میں نے ان کو پنجرے میں ڈالا ہے اور یہاں رکھا تھا کہ بھلی یا کوئی وغیرہ کھا نہ لیں میں نے ان کو چھوٹے میں کر دیا کتنا ویران سنسان ابھی ہوا کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے خالی اور ویران خموشی ہواوں کی آواز اور پرندوں کی آواز تو ابھی میں جہانا آج یہ کام کروں گی تو اس میں پورا دن لگے گا بڑی مشکل ہے ابھی دیکھو یہ کس طرح سے میں نے لکڑی اٹھایا اور ایک تو دوبی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پتہ نہیں گاؤں کے لوگ کس طرح سے دوب میں کام کر لیتے ہیں تو میں نے سائل لکڑی ہیں جو ہے نا اوپر دیکھا چھت پہ کس طرح سے ڈال لیا ہے اور ویڈیو بنانا بھی بڑا مشکل ہے آپ لوگ جو ہے نا یہی سمجھتے ہیں ویڈیو بہت آسان ہے بنانا بس کیمرہ رکھا ویڈیو بن گی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ولاغرز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے ویڈیو بنانا آسان نہیں ہوتی ایک ایک کلپ کو جو ہے نا پہلے ویڈیو جو ہے نا بنانا پھر اس کو ایڈٹ کرنا پھر اپلوٹ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے ہماری اس محنت کا پر شیئٹ کر لیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اس سے ہمیں مزید حمت ملے گی اچھی ویڈیو بنانے کی اور کمیٹ میں بتا دیا کریں کہ کس طرح کی ویڈیو جو ہے نا بنانی چاہیے کیسا کانٹنٹ چاہیے تاکہ میں اسی طرح کی ویڈیو بناؤں تو دیسی لائف تو ایسی ہی ہوتی ہے گاؤں میں ایک کام پھر اسی اگلا کام پھر اسی اگلا کام کام پہ کام سارے کام سر پہ پڑے ہوتے ہیں تو میں نے جو بدکھیل آئی تھی ان کو میں نے تھوڑ دے رکھل یہاں کھیت پہ چھوڑا ہے تاکہ ازاد گھومیں اور کھلا کھائے پی ہیں اور یہ پیچھے کھیت میں جو ہے نا بیگ یار پہ یہاں پہ یہ لگتا ہے تین ڈو کی بیل لگی تھی اس پہ تین ڈے لگتے ہیں مگر جل جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں تو اس میں سے ایک تین ڈا نے کھلا ہے کافی بڑا جو ہے نا ہارویسٹ کیا ہم نے تو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو میری آسی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تا چاہاں آپ کو سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمرے میں بتائیں کیسی ویڈیو ہے پھر انشاءاللہ نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سب اپنا پر دتیا رکھیں گا دعا میاں رکھیں گا اللہ حافظ مجھے